آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاریوں کے لیے تین سالہ سینٹرل کانٹریک کا اعلان کر دیا ایک کٹیگری کے کھلاریوں کے معافضے میں دو سو فیصد زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور بی کٹیگری کے کھلاریوں کے معافضے میں ایک سو چوالیس فیصد سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے ایک کٹیگری میں بابرازم محمد رزوان اور شاہی نافریدی شامل ہیں بی کٹیگری میں فاخر زمان، حارس رعوف، امام الحق، نسیم شاہ، شاداب خان، محمد نواز شامل کھلاریوں کے لیے ٹیسٹ میچ کی فی میں پچاس فیصد تک کا اضافہ سینٹرل کانٹریک یکن جولائی دو ہزار تیس سے تیس شون دو ہزار چھبیس تک ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر چلیں پیسی بی نے کھلاریوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا علی ناصر ہمارے رمان دے مارسد موجود ہیں جی علی ناصر سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کھلاریوں کے لیے تین سال کے لیے جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے سینٹرل کانٹریکٹ یکم جولائی دو ہزار تیس سے تیس دون دو ہزار چھبیس تک ہوگا پچیس کھلاریوں کو سینٹرل کانٹریکٹ میں جگہ دی گئی ہے اور اس سینٹرل کانٹریکٹ کے معافضے کے علاوہ آئی سی سی سے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو رقم ملتی تھی اس میں سے بھی کچھ شیئر کھلاریوں کو دیا جائیں گے کھلاریوں کو چیئر کٹاگریز میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو کھلاریوں کے نام بتاتا ہوں پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گے کہ کتنے فیسے دن کا معافضہ بڑھایا گیا ہے ایک کٹاگری کے اندر جو کھلاری شامل ہے اس کے اندر بابا رازم ہے محمد رزوان ہے شہین شاہ افریدی ہوں گے یہ تین کھلاری ہیں جو ایک کٹاگری کے اندر رکھے گئے ہیں بی کٹاگری کے اندر فخر زمان حارث رعوف امام الحق محمد نواز نصیم شاہ شہداب خان کو بی کٹاگری کے اندر رکھا گیا ہے سی کٹاگری کے اندر دو کھلاری رکھے گئے ہیں اماد وسیم اور عبداللہ شفیق کو شامل کیا گیا ہے بی کٹاگری میں جو کھلاری ہیں اس کے علاوہ حسن علی افتقار احمد احسان اللہ محمد حارس محمد وسیم جنئر سائم ایوب سلمان علی آگا صرف راز احمد شہور شکیل شاہ نواز دانی شان مسود اسامہ میر اور زمان خان شامل ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کٹاگریز بنائے گی ہے اس کے اندر ایک کٹاگریز کے اندر دو سو فیصد کٹاگریز کا محافظہ بڑھایا گیا ہے بی کٹاگریز کے اندر ایک سو چورتالیس فیصد کٹاگریز کا محافظہ بڑھایا گیا ہے سی کٹاگریز کے اندر ایک سو پینٹس فیصد ہے اور ڈی کٹاگریز کے اندر ایک سو ستائیس فیصد ہے اس کے علاوہ کٹاگریز کو میٹ فیصد علاوہ دی جائے گی اگر ایک کٹاگری میٹ کھیلتا ہے چاہے وہ ٹیسٹ میٹ ہو یا ونڈے ہو اس کی فیصد اس طرح ہے کہ ٹیسٹ میٹ کھیلنے کی اس کو فیس ملے گی ونڈے میٹ کھیلنے کی پچاس فیسد اس کو فیس ملے گی زیادہ بڑھائی گئی ہے ٹیسٹ کی پچیس پرسن زیادہ بڑھائی گئی ہے اور ونڈے اور ٹی ٹونٹی کی تقریباً تیرہ فیسد فیس بڑھائی گئی اسی طرح سینٹرل کونٹریکٹ کے اندر جو کھلاری کھیل رہے ہیں ان کو میٹ فیسد کا پچاس فیسد زیادہ ملے گا اس سے پہلے صرف میٹ فیسد ملتی تھی پچاس فیسد بونس نہیں ملتا تھا اس پر سینٹرل کونٹریکٹ کے کھلاریوں کو بھی یہ سہولت دی گئی ہے دکا شرف نے کہا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر فرس طرح ایم ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کھلاریوں کے جو مطالبات تھے وہ سنے ان کے جو اترازات تھے ساتھ طور پر معافضے کے حوالے سے اور جو شیرز کے حوالے سے تھے وہ ہم نے ان کے دور کر دیا ہے آئی سی سی سے جو رقم پاکستان کرکٹ بورڈ کو ملتی تھی وہ بھی اب ہم کھلاریوں کے اندر سیر کریں گے اور یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کھلاریوں کے ہم نے معافضے بڑھایا سہی کھلاریوں کے معافضے بڑھا دی گئے پچیس کھلاری ہیں جن کا سنٹرل کونٹریکٹ کے حوالے سے اعلان سامنے آ گیا بہت شکریہ